اسلام علیکم میں ہوں امتیاب سین آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریورٹی سکیجلنگ لاس لیکچر کے اندر ہم نے شورٹ ایز جار فرس سکیجلنگ الگرزم کو دسکس کیا تھا اس کے ہم نے دونوں مارز کو دسکس کیا تھا جو کہ ہمارے پاس پریمیٹیو اور نون پریمیٹیو مارز تھے آج کے لیکچر کے اندر ہم پریورٹی سکیجلنگ کے اندر بھی دونوں مارز کو دسکس کریں گے ہمارے پاس primitive scheduling اور non primitive scheduling تو آج کے لیکچر کے اندر ہم non primitive decision model کو discuss کریں گے کہ priority scheduling کے اندر non primitive form کی اس طرح سے صورت کرتے ہیں تو پہلے اس کا تھوڑا ساپنے production دے دیتا ہوں priority scheduling کا جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب گھی کسی process کو processor جو ہے وہ execute کرتا ہے تو اس کی جو base ہوتی ہے وہ priority کے اوپر ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے پروسیسر ہمیشہ جب کسی process کو execute کروائے گا تو اس کو دیکھے گا کہ کس process کی priority high ہے جس process کی priority جو ہے وہ high ہوگی پروسیسر سب سے پہلے اس process کو execute کرے گا جب ہم priority کی بات کرتے ہیں تو priority کی priority کا جو level ہے کہ وہ high یا low ہے تو اس کو ہم indicate کرتے ہوتے ہیں کسی ایک نمبر کے ساتھ تو ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس example کے اندر ہمارے پاس priority جہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ اس کے نمبر لکھی ہوئی ہے تو یہ نمبر جہاں ہیں وہ ایکچلی اس چیز کو indicate کر رہے ہیں کہ ان processes کا priority level کی کتنا ہے تو پروسیسر پھر جب ان کو execute کرے گا تو ان کے priority level کے ساتھ سے اس کو execute کروائے گا تو جو process کا high priority ہوگی پروسیسر جو ہے اس کو carried out first سب سے پہلے کرے گا then پھر جس طرح سے ہمارے پاس priority آتی جائے گی پروسیسر اس کو اسی ساتھ سے execute کرواتے جائے گا اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ priority ہے 3 1 3 4 2 اب high priority level پانس ہے کیا higher number high priority level ہے یا low number جائے وہ high priority level ہیں تو اس example کے اندر ہم 1 کو as a high priority level consider کریں گے as a high priority number consider کریں گے اور جو ہمارے پاس 4 ہے یہاں پہ number اس کو ہم low priority consider کریں گے it means کہ ہمارے پاس جہاں ہی priority جو پر ہے وہ 1 ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس پھر جس طرح سے number آتے جائیں گے ان کا priority level جو ہے وہ اسی ساتھ سے کام ہوتا جائے گا تو 1 سب سے high ہے پھر 2 3 اور 4 اس طرح سے تو example میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس example کو ہم non primitive decision model کے ساب سے solve کرتے ہیں گینٹ چارٹ سب سے پہلے ہم اس کا ڈراغ کریں گے تو as usual جیسا کہ previous lecture میں نے آپ کو بتایا تھا processor جب بھی کسی چیز کو کسی process کو execute کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے arrival time کو دے گا arrival time ہمیشہ اس چیز کو indicate کرتا ہے کہ processor کے آنے کا time کیا ہے definitely اگر processor جو ہے وہ آیا ہے تو ہی processor اس پہ execute کروائے گا تو جب ہم یہاں پہ دیکھنے ہیں ہمارے پاس اس example کے اندر پانچ processes جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں تو سب سے پہلے processor دیکھے گا کہ سب سے پہلے process جو ہے وہ کونسا آیا ہے تو P1 جو ہے یہ process ہے ہمارے پاس arrival time جب دیکھا گیا تو P1 کے آنے کا time جو ہے وہ یہاں پہ zero ہے اور کوئی process جو ہے وہ zero arrival time جو پر یہاں پہ ابھی موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ processor کے پاس ابھی ایک ہی process ہے جو کہ zero log اس کا arrival time ہے تو procession definitely جو ہے وہ صرف process P1 ہوئی چلائے گا اب دیکھیں processor P1 کو ابھی میں نے کہا کہ arrival time دیکھا اسی دور ہمارے پاس کوئی process نہیں ہے تو procession نے اس کو چلا دیا اب ہم نے یہاں پہ priority scheduling کو ڈسکس کر رہے ہیں بہت ہم نے بھی priority کو نہیں دیکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس P1 یہاں پہ آیا ہے zero time جو پر اور کوئی process موجود نہیں تھا تو definitely کس نے چلنا تھا P1 نہیں چلنا تھا priority by default اس کی ہی high تھی کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ اور کوئی process موجود نہیں تھا آج ہو کہ یہاں پہ priority 3 یہ ہے ان کے مقابلے میں اس کی priority 1 بھی high priority کا process کرائے اور 2 بھی high priority کا process کرائے بہت کیونکہ اور کوئی process آیا ہی نہیں ہے تو اس لئے P1 ہم یہاں پہ چلا دیں گے تو اس طرح سے P1 جو ہے وہ zero revenue time سے یہاں پہ start ہوتا ہے تو اب ہمارے پاس morgons ہے non primitive non primitive کا مطلب ہے کہ جب processor کو resource دے دیا جاتا ہے process in execution چلا جاتا ہے تو جب تک وہ process complete نہیں ہو پاتا ہم اس سے resource لے کے کسی اور process کو allocate نگے پاس ہے تو processor دیکھیں گا اس کا total worst time کتنا ہے total اس کا worst time یا service time کہتے ہیں اس کا total 10 ہے تو processor نے اس کو 10 time چلایا اسی دوران اور بھی processes یہاں پہ آ رہے ہیں 2 time کے اوپر آیا process 4 time کے اوپر آیا 6 time کے اوپر آیا اور 8 time کے اوپر آیا اس کا مطلب ہے جب process P1 کی execution ختم ہوئی 10 time کے اوپر اس دوران ہمارے پاس 4 اور process بھی آ چکے تھے اب process P1 1 نے کیوں خط یہاں پہ complete ہونے دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ non primitive decision مور ہے non primitive میں جیسے میں پہلے پہ بتا چکا ہوں کہ process کے ختم ہونے کا processor جو ویڈ کرتا ہے جیسے process end ہوگا وہ resource کو voluntarily جو ہے وہ release کر دے گا پھر ہم اس resource کو کسی اور process کو allocate کر سکتے ہیں جب یہاں پہ P1 کی execution ختم ہوتی ہے تو اب یہاں پہ processer یہ دیکھے گا کہ جو 4 process یہاں پہ آ چکے ہیں کیونکہ 10 time کے اوپر اس کی processing ختم ہوئی ہے اور جو last process ہمارے پاس آیا ہے وہ 8 time کے اوپر ہے it means کہ یہ 4 process جو ہے during P1 processing یہ آ چکے تھے اب processor کیا کرے گا دیکھے گا ان 4 processes میں سے کس process کی priority جو ہے وہ ہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ last lecture کے اندر ہم نے shortest job first کے اندر ہم نے service time کو دیکھا تھا یا worst time کو دیکھا تھا کہ کس کا سب سے کام worst time ہے اس کے بعد ہم نے اس کو priority دی تھے لیکن priority scheduling کے اندر ہم arrival time کے بعد کس کو دیکھتے ہوتے یہاں پہ priority کو دیکھتے ہیں اب priority ان 4 processes کی جب دیکھی گئی تو one جو ہے وہ priority high ہے تو processor نے کیا کیا P1 کے بعد کیونکہ P2 کی priority سب سے high ہے تو processor نے P2 کو یہاں پہ چلا گیا اب P2 کا total service time کتنا ہے one ہے تو اس کا مطلب ہے یہ one time چلنے کے بعد اس کی execution یہاں پہ end ہوئی جبکہ اس کی execution یہاں پہ end ہوئی اسی دوران جو ہے پھر processor نے دیکھا کہ جو remaining 3 processes تھے ان 3 processes میں سے کس کی priority جو ہے وہ high ہے تو 3,4 اور 2 تو ان میں سے 2 جو ہے وہ high priority process ہے تو processor نے ان 3 میں سے P5 کو یہاں پہ چلا دیا جو ہے اب P5 کا total service time کتنا تھا 5 تھا تو اس کا مطلب ہے P2 11 سے یہاں سے چلا ہے 5 time اس کے add ہوئے تو 16 time کے اوپر P5 جو یہاں پہ end ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بعد پروسیسر کے پاس دو processes تھے P3 اور P4 اس کی priority دیکھی گئی P3 کی priority جو ہے وہ high ہے کیوں priority level اس کا 3 ہے اس کا priority level جو ہے وہ 4 ہے تو پروسیسر نے اس کی priority جہاں پہ دیا ہے P3 کو دیا ہے P3 16 time اسے چلا تھا اس کا total service time 2 تھا پروسیسر کے اندر جب یہ end ہوا P3 تو 18 کے اوپر اس کی procession یہاں پہ complete ہوگی اس کے بعد ایک ہی process بچا ہوا تھا پروسیسر نے اس process کو چلایا اس کا total service time جو تھا وہ 1 تھا past time تو اس کی execution یہاں پہ end ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جب بھی پروسیسر جو ہے پروسیسر پہ اکٹیوٹ کرے گا تو وہ priority کے level کو دیکھے گا سب سے پہلے error time دیکھا جائے گا پھر priority کو دیکھا جائے گا پھر اس کے service time کو دیکھا جائے گا اچھا in case اگر arrival time same آ جاتا ہے for example یہ بھی 0 پہ آ جاتا یہ بھی 0 پہ آ جاتا تو پھر priority level دیکھا جاتا K3 اس کا ہے اور اس کا 1 ہے تو پروسیسر اسی ساب سے اس کو priority دیکھا اگر اس کا service time same آ جاتا ہے for example arrival time اس کا 0 ہے speed 2 کا arrival time 0 ہے first time جو ہے وہ different ہے but priority جو ہے اگر وہ same ہو جائے تو پھر processor دیکھے گا priority same ہے arrival time بھی same ہے تو وہ دیکھے گا کہ پہلے process کونس آ جائے اس کو اس حساب سے چلائے گا کچھ جگہوں پہ ایسا ہے کہ arrival time بھی same ہو جائے priority بھی same ہو جائے تو پھر دیکھتا ہے کہ short s یہاں پہ کونس ہے تو دونوں method بھی وہ different جگہوں پہ apply ہوتے ہیں تو anyhow جہاں پہ ہم نے اس example کو یہاں پہ solve کیا ہے تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلے finish time find کر لیتے ہیں پھر waiting time process کا find کریں گے اور UTM جو ہے وہاں پھر اس کا every waiting time لکھائیں گے تو finish time P1 کا finish time یہاں پہ P1 end ہو رہا ہے 10 time کے اوپر P2 end ہو رہا ہے 11 کے اوپر تو یہ پانچوں processes ہم نے یہاں پہ finish time time P1 16 time end ہو رہا ہے P2 11 time P5 16 time P3 18 time اور P4 19 time اب ہم اس کا waiting time نکالا جاتا ہے ہمارے پاس finish time burst time اور arrival time اچھا حصہ سے waiting time time ہمارے پاس finish time اور arrival time ہمارے پاس جتنے پانچوں processes یہاں پہ موجود تھے ہم نے ان کو یہاں پہ پورٹ کیا finish time پی ون کا 10 تھا burst time اور arrival time جو تھا 0 تو ہم نے یہاں پہ فارمولی کے اندر اس کو put کیا اور اس کا جو answer آتا ہے ہمارے پاس 0 آتا ہے اسی طرح سے ہم نے پانچوں جو ہمارے پاس processes سے سب کو سی حساب سے یہاں پہ ہم نے اس کا waiting time اس کے بعد ہم نے یہاں پہ average waiting time نکالا ہے پانچوں processes ہیں number of processes یہاں پہ پانچ ہیں ہم نے divide کر دیا total number of processes کے اوپر کیونکہ ہمارے پاس total 35 بنتے ہیں اور ہم نے اس کو divide کیا 5 کے اوپر تو اس کا answer آتا ہے ہمارے پاس 7 تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس average waiting time ہے ان پانچوں processes وہ ہمارے پاس 7 ہے تو یہ ہمارے پاس non primitive decision mode کے ساتھ اس کا جو answer آیا ہے وہ ہمارے پاس 7 آیا ہے تو اب ہم next lecture کے اندر جب اس کو ہم دیکھیں گے discuss کریں گے primitive mode کے ساتھ تو اسی example کو again ہم لیں گے اور اسی example کو again primitive mode کے ساتھ discuss کریں گے اور پھر comparison کریں گے کہ ہمارے پاس primitive mode کی efficiency better ہے یا non primitive mode کی efficiency better ہے